وہ نبیوں کا نبی ہے چاند تو ٹکڑے کیا جیسے نہیں اگر کھلے نہ رہیں میں نہائیت عدب احترام کے ساتھ اپنے خصوصی مہمان جن کا تعریف حضرت مولانا جعوید اختر صاحب داوند برکاتہوں کر چکے ہیں عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے موائد حسنہ سے مستفید ہونے کا موقع دیں موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجكم من بطون امہاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلكم تشکرون محترم حضرات معزز سامعین کرام حاضری نے جلسا اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو پردوں میں گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائے بہن اس بستی بھیرہ میں حاضری ہوئی اور یہاں کے حالات کا علم ہوا بہت طبیعت خوش ہوئی کہ ایک تو بتایا گیا کہ یہاں جو مدرسہ ہے جو مدرسے ہیں اس کے لئے چندہ باہر سے نہیں ہوتا بلکہ یہیں کے لوگ ساری ضروریات کا انتظام کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات چتنا دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو بنگ کیا جائے اتنا ہی زیادہ مدرسوں کی بنیادیں رکھی جارہے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو نظر آرہا ہے اور ایک ایک بستی کے لوگ کئی کئی مدرسے اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے بہت جل آپ حضرات اس کو بنا کے کھڑا کر لے دوسری چیز یہ دیکھی کہ ماشاءاللہ یہاں پر جوان بچے بجائے موبائل چلانے کے لاتھی چلاکنا سیکھتے شمشیر چلانا سیکھتے اور یہ ان جوانوں کی ترقی کا راز ہے آج کے جوان ان کے ہاتھوں میں موبائل دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی صحت بھی خراب کریں اپنی آخرت بھی خراب کریں اپنا وقت بھی خراب کریں لیکن یہاں ماشاءاللہ یہ جوان بچے یہ ماں نے محنت کی ہے اپنے بچوں پر کہ یہ اپنی صحت بنانے والی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں سنت ہیں یہ چیزیں سنت پر عمل کر رہے ہیں بچوں سے میں نے معلوم کیا کہ تیرنا کون کون جانتا ہے تو بتائے یہاں پچان نوے پرسن بچے تیرنا جانتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے اور یہاں کے بڑوں کی محنتیں بتلا رہی ہیں کہ بڑے بلہوں نے یہاں کے بہت محنت اپنے بچوں کے لیے کی ہے کہ بچوں میں یہ شوق موجود ورنہ یہ شوق عام طور سے ختم ہوتا چلا جارا اللہ مزید سنتوں پر عمل کرنے کی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے میں نے بھی آیت پاک تلاوت کی قرآن پاک پارے چودہ کی اللہ تبارک تعالی نے اپنی ربوبیت اپنے احسانات اپنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے اس میں سے ایک نعمت کا ذکر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ اللہ وہ ہے جس نے تم لوگوں کو ماؤں کے بطن سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے ہم اور آپ سب اس میں داخل ہیں پوری دنیا داخل ہیں کہ جب اللہ دنیا میں بھیجتا ہے پہلے دن بچہ کیا جانتا ہے کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے ماں کون ہے باپ کون ہے بھائی کون ہے چچا کون ہے دائیں کون ہے بائیں کون ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے یہ دنیا بھری ہوئی اس کی نگاہوں میں پلکل اجنبی کسی چیز کا بھی اس کو علم نہیں اس حال میں تم پیدا ہوئے تھے تمہیں یاد نہیں پھر اس پروردگارِ عالم نے کیا کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اس نے تم کو کان دیئے تمہارے کان سلامت بنائے اور ان کانوں کو لے کر تم کو دنیا میں بھیجا ہے تم نے کبھی اپنے کان پر غور کیا کبھی اس پر توجہ دی ہے تم نے تم نے اللہ کی اس نعمت کا کبھی استہزار کیا ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی ہے کان اگر یہ کان اللہ نے نہ دیئے ہوتے تو تم اس کے باوجود کسی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے جیسے آئے تھے ویسے ہی رہے تھے ان کانوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے سب کچھ سکھا دیا اپنا کلام مقدس تم کو پڑھنا سکھا دیا یہ کان ہی تو ہیں اگر یہ کان نہ ہوتے تو یہ حفاظِ کرام یہاں بیٹھے ہوتے اگر یہ کان اللہ نے نہ دیئے ہوتے یہ مدرسیں چل سکتے تھے یہ کارخانیں چل سکتے تھے اگر اللہ نے کان نہ دیئے ہوتے تو یہ ہوای جہاد اڑ سکتے تھے یہ ٹرینیں چل سکتی تھی یہ سب پس تم کو کان کے ذریعے سے اللہ نے دے دیا سارا علم تم کو عطا کرتا کبھی سوچا تم نے کبھی کانوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہنے کی توفیق ہوئی کبھی تم نے ان کانوں پر غور کر کے اللہم لکا الحمد ولکا شکر کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اللہ نے تمہیں کان دی اللہ نے یہ تمہارے کان بنائے ہیں تاکہ تمہیں ایسے علوم عطا کرے کہ سارے فرشتے عش عش کہتے ہیں اگر کان اللہ نہ دے اور سنوائی عطا نہ فرمائے تو انسان بول بھی نہیں سکتا گنگا ہو جائے جتنے گنگے ہیں اصل وجہ ان کی کان ہے کیونکہ وہ کان سے کچھ سن نہ سکے تو بول بھی نہ سکے اگر کان سے یہ سن لیتے تو ضرور بول بھی ان کانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی نے تمہاری زبان کی گویائی عطا فرمائی دل کی ترجمانی عطا فرمائی دماغ کا وجود بخشا ان کانوں پر غور کر کتنے طاقتور کان ہیں کہ ایک ایک لفظ ماں سکھاتی ہے ایک ایک لفظ کان کے ذریعے سے ڈالتی ہے اور یہ بچہ آئستہ 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 کس طرح پروان چاند اس لیے ماں کو حکم دیا سرطاج دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کہلواؤ جس نے اس کو کان اتا کیا اس کا نام لینا سکھاؤ تمہیں بھی بے شمار نعمتیں ملیں گی تمہارے بھی درجے بلند ہو جائیں گے اگر اس بچے نے سب سے پہلے زبان سے اللہ کہلیا ان کانوں کے ذریعے سے سن کر اتنا نام لو اس کے سامنے اللہ کا آج ہم نے اس نعمت کی ناشکری کی اور اس کانوں پر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا نہ جانے کیا کیا ہم اس کو سنا رہے ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں سنا رہے ہیں اسی لئے تو حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر ازام دو اس کو پتا چلے یہ کان دیئے کس لیے گئے کس کی بڑائی سننے کے لیے دیئے گئے کس کی گواہی دینے کے لیے دیئے گئے کس کی بات ماننے کے لیے دیئے گئے ان کانوں کو کہاں استعمال کرنا ہے پہلا کام اس کے کان میں ازام نہلا دھلا کر اللہ اکبر اللہ چار مرتبہ کہو کہ چاروں ڈشائیں پتا چلے جائیں بچوں کو اے بیٹے اے دنیا میں آنے بائی اللہ اکبر اللہ مشرق کی طرف اللہ سے بڑا کوئی ہے مغرب تک اللہ سے بڑا کوئی ہے اتر تک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے پچھم تک اللہ سے بڑا کوئی ہے چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ کان کا پہلا حق ہے جو ادا کیا جاتا ہے پھر آخیر میں بھی دو مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں آسمانوں پر بھی چلے جاؤ اور جہاں تک چلے جاؤ اللہ سے بڑا کوئی نہیں بس زمینوں میں تحت سلا تک چلے جاؤ اللہ سے بڑا کوئی نہ ملے اب تجھے دنیا میں اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا اسی کو تسلیم کرنا جس طرح تُو نے آج لیٹ کر کے خاموشی کے ساتھ ازان سنی ہے ساری زندگی تجھے اسی طرح ازان سنی ہے جب اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آئے تو جس مسجد پہ نماز پڑھنی ہے اس کی آواز آنے کے بعد تیری زبان اس طرح خاموش ہو جائے جیسے آج تیری زبان خاموش ہے اے بچے سن لیں یہ کان اس لیے دیے جا رہا ہے جس طرح آج تُو خاموشی سے سننا ہے جب تجھے گویائی مل جائے تب تجھے بولنا مل جائے جب تیری زبان پر ساری چیزیں آنے لگیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر ہو رہی ہو اور تیری زبان چل رہی ہو ایسا مت ہونے دینا پرنک کان کا حق ادا کرنے والا تُو نہ کہہ رہا ہے حکم دیا سارے چہان کے سرطاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن کی فضیلتیں بیان فرمانے لگے اور جب بیان فرمانے لگے تو صحابہ سوچنے لگے یہ اکیلہ ہی تو معزن ہوگا ایک ہی آدمی تو ازان دے گا سب لوگ تو ازان ایک ساتھ دیں گے تو صرف فضیلتیں یہ پائے گا ہم لوگ تو پیچھے رہے ہیں آپ نے فرمایا نئی جس وقت معزن ازان دینے کیلئے کھڑا ہو جیسے بچپن میں ازان خاموشی کے ساتھ سنی جاتی ہے خاموش ہو جاؤ اور اس معزن کے الفاظ کو دہراؤ تم بھی کہو جب وہ کہے اللہ اکبر اللہ تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ جب وہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تمہارے کان اس کو سنیں اور کہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب یہ معزن کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تمہارے کان اس کو سنیں اور کہیں اشہدو ان محمد الرسول لوگوں کو دھوکہ لگ گئے اور وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دے فضیلتوں سے محروم ہو گئے سارے جہان کے سرطان سارے جہان کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب معزن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے جہان کے سرطان آخری رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہر مرد ہر عورت ہر جمان ہر بڑھا ہر بچہ یہ گواہی دے کہ تو اکیلا نہیں ہے ہم بھی انہی کو مانتے ہیں ہم بھی انہی کو آخری رسول تسلیم کرتے ہیں اپنی زبان سے کہے اشہد ان محمد الرسول یہاں وہ اکیلا چلا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مست ہیں کوئی پیارے حبیب کی بات سننے کو تیار نہیں اس شہادت کو دینے کے لیے تیار نہیں اور اگر سن لیا تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب نہیں ہوا یہ جواب نہیں ہوا باتے لوگوں نے سن کر کے اپنے آنٹھے چوم لی جواب نہیں ہوا فضیلت نہیں ملی فضیلت چم ملے گی جب ہر شخص یہ کہے میں بھی انہی کا ماننے والا اور میں بھی انہی کی گواہی دینے والا ہوں اشہد ان محمد الرسول چاہے اقامت ہو چاہے ازان یہ جملہ دہرانہ ہے اس کانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی نے ہم کو سب کچھ عطا فرمارا کانوں کی اتنی طاقت اللہ نے اس میں بخشی ہے کہ اگر امریکہ کے اندر بیٹھ کر کے کوئی آپ کا اچھا تذکرہ کرے گا تو بھی یہ کان سن لے مشرق و مغرب میں بیٹھ کر کے اگر کوئی آپ کیا اچھائی کا تذکرہ کرے گا تو یہ کان سن لیتا ہے اللہ نے وہ طاقت اتف لیکن اگر کوئی آپ کا برائی کا تذکرہ کرے گا تو یہ کان نہیں سنتا ہے یہ نہیں سنتا اللہ نے وہ چیز کان بنائی اور یہ سکھایا ہے کہ دیکھو ذکر خیر کیا کرو ان کانوں کے سامنے ذکر بگمک کیا کرو ان کانوں کے سامنے ونہ کانوں کی ناشکری ہوگی نہ کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی برائی کرو نہ کسی کا چھوٹ بولو ان کانوں کے سامنے ہم نے اس کو وہ طاقت دی ہے کہ اگر تمہاری اچھائی کا ذکر کوئی کرے گا تو مشرق و مغرب میں بیٹھ کے کوئی کرے گا تو بھی یہ کان یہاں بیٹھ کے سنتی اور برائی اگر بغل دیوار کے پیچھے بھی کر رہا ہوگا تمہارے پاس تو بھی یہ کان نہیں سنتا کہ ہمارے لیے ہم کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہم نہیں سنے کے برائی ہم کو تو اچھائی سننے کے لیے پیدا کیا دلی سارے جہان کے سرطاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارا کان سن سن آئے سن سن کرے بولے سمجھ جاؤ تمہارا کوئی ذکر خیر کر رہا ہے دنیا کے کسی پونے میں کر رہا ہو یہ آواز ان کانوں سے ٹکرا رہے ہیں کیا کرو فوراں کہو اللہم صلی علی محمد ذکر اللہ بخیر من ذکرنی یہ دعا سکھائی سارے جہان کے سرطاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترجمہ ہے اس کا اس کا ترجمہ ہے صلات و سلام ہو سارے جہان کے سرطاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اے اللہ جو مجھے اچھائی سے یاد کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ آپ بھی فرمایے جو اچھائی سے یاد کر رہا ہے برائی سے نہیں ہے یہ کان جو سن سنا رہا ہے یہ کان جو آوازیں نکال رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے اچھائی کے تذکرے کو سن رہا ہے کون سمجھتا اس کو اگر اللہ کے حبیب نہ بتاتے ہیں یہ مشینے بتاتی ہیں یہ ایک سرے بتاتے ہیں یہ امارائی بتاتی ہیں کہ یہ کان کیوں سن سنا رہا ہے کیوں بولا ہرگز نہیں یہ بتانے والی ذات امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ترقیان تو اب ہوئی ہیں چودہ سو سال پہلے کیا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اے لوگو تم اندھیرے میں ہو تمہارے کان کی یہ بول بتا نہیں سکتی کوئی مشین پوری کائنات کی مشینہ نہیں بتا سکتی کہ کان کیوں بول رہا ہے کیوں سن سنا رہا ہے اے اللہ جو مجھے اچھائی سے یاد کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اچھائی کا معاملہ فرمائے لیکن یہ دعا دینے سے پہلے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں پہلے مجھ پر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد بعد میں اس کو دعا دو پہلے مجھ پر درود پڑھو کیوں اس لیے کہ یہ تمہارا اچھائی کا ذکر آج کر رہا ہے اور میں نے تم کو چودہ سو سال پہلے یاد کیا ہے پہلے حق میرا ہے بعد میں حق اس کا ہے پہلا حق میرا ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے راتوں کو چھاک کر کر کے میں نے تمہارے لئے دعائیں پہلے میں نے تمہیں یاد کیا یہ آج یاد کر رہا ہے میں نے تمہیں چودہ سو سال پہلے یاد کیا اس لیے اس کو دعا دینے سے پہلے اللہم صلی علی محمد سارے جہان کے سرطاج امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر کتنے درود نہیں پڑھو گے پہلے مجھ پر درود پڑھو جو موقع سارے جہان کے سرطاج امام اللنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے ہم کو بتائیں ہیں تاکہ ہم ترقی کر کے جنت تک پہنچ جائیں آج ان موقعوں پر ہم محروم ہو گئے ہیں درود پاک سے محروم بھول گئے ہیں یہ کان کے بولنے اور سنسنانے پر بھی لوگ درود نہیں پڑھ رہے ہیں کان میں انگلی ڈالی ہلا دیا کان پکڑا تھوڑا کر رہا کر رہا ہے کیوں بولنا یار آواز عجب سے آ رہی ہے ہو گیا ختم کان کیوں اس لیے کہ مدرسوں میں آئے نہیں پتہ کیسے چلے کہ یہ کان بول کیوں رہا ہے اور سنسنان کیوں رہا ہے یہ موقع ہے درود پاک پڑھنے کا اور تم درود پاک نہیں پڑھ لے درود پاک پڑھنے کا ایک موقع جو ہم سے چھن گیا ہے عام طور سے چھن گیا ہے وطر کی نماز میں دعائے قنود کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد رکو کرنا ہے سنانی ابن ماجہ میں موجود سہائے ستہ کی کتاب جو مواقع بیان فرمائے ہیں درود کب کب پڑھنا ہے اس میں سے ایک قنود کے بعد تو آئے قنود پڑھنے کے بعد وطر کی نماز میں درود پڑھو اس کے بعد رکو کرو میں دیکھ رہا ہوں اکثریت اس درود سے محلوم ہوتی جائے اور ایک دو جگہ نہیں بیسیوں جگہ لکھا ہو دسیوں فتاوے میں لکھا ہو پرانے فتوے اور اس وقت کے حضرت شیخ الحضرت مفتی عظم حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ لے آپ کی مجلس دیوبند میں عصر کے بعد ہوا کرتی تھی حضرت موانا ارشاد احمد صاحب مبلد دارالوم دیوبند رحمت اللہ لے مجلس میں موجود ہوا کرتی مجلس کی شروعات حضرت مبلد صاحب کے سوال سے ہوا کرتی تھی کوئی سوال فرماتے تھے بس حضرت مفتی صاحب کا علم بہنا شروع ہو جاتا تو ایک دن حضرت مبلد صاحب رحمت اللہ لے نے سوال فرمایا کہ حضرت ایک نظر آج پڑھی ہے کہ دعا قنوط کے بعد دروت پڑھنا چاہیے کہ صحیح ہے حضرت نے فرمایا بلکل صحیح ہے دوسرا سوال انہوں نے کہ حضرت آپ پڑھتے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا جی ہاں میں پڑھتا ہوں تیسرا سوال فرمایا کب سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ نئی بات ملی ہے آج کب سے پڑھتے ہیں حضرت تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا جب سے میں نے نور العزاہ پڑھی جب مولویت کی کتابیں شروع ہوتی ہیں شروع شروع میں یہ کتاب پڑھا ہی جاتا ہے جب سے میں نے نور العزاہ پڑھی تب سے الحمدللہ دعائے قنوط کے بعد دھروت پڑھتا ہوں اس کے بعد رکو کرتا ہوں تو حضرت مبلغ صاحب رحمت اللہ علیہ رشاد فرمانے لگے حضرت نور العزاہ تو ہم نے بھی پڑھی تھی لیکن آپ جیسی نہیں پڑھی آپ جیسی نہیں پڑھی کتاب ہم پڑھتے ہیں ایک طرف پڑھتے چلے گئے ختم ہو گئی عمل کس پر کس پر کرنا ہے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں دی بڑے بڑے فتاوہ اٹھا کے دیکھیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ شامی اٹھا کے دیکھیں اکابرین کو اٹھا کے دیکھیں صحابہ کو اٹھا کے دیکھیں یہاں تک کہ اس وقت کے فتاوہ میں دارالون تیوبنگ کا فتہ شاہی کا فتہ شاہی سے بھی فتہ بھی شائع ہوا ہے کہ شاہی میں فتہ میں لکھا ہوا ہے کہ دعا قنود کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے کتنی بڑی سنت سے ہم محروب ہو اسی طرح مسجد سے نکلتے وہاں مسجد میں داخل ہوتے وہاں درود پاک پڑھنے سے ہم محروم عورتیں جس وقت مسلے پر نماز پڑھنے کھڑی ہونے چلیں پیارے حبیب پر درود پڑھیں اور جب مسلے سے ہٹیں تو پیارے حبیب پر درود پڑھیں الفاظ سکھائے گئے وَالصَّلَا تُو وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مشکہ شریف یہ سارے درود پاک اس محسنِ آزم کے اوپر درود پاک پڑھنا بھی ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے یہ کانوں سے ہم نے کیا سنا ہے ان کانوں کا شکری عیدہ کیوں نہیں ہوئے ان کانوں کی طاقت اس دنیا ہی تک نہیں بلکہ اس کے بعد تک باقی رہتی ہے فرمایا جب تم مر جاؤ تم کو قبر میں دفن کر دیا جائے تمہاری روح عالم برزخ میں چلی جائے اور پھر کوئی شخص قبرستان میں آئے تو اس کو حکم ہے کہے السلام علیکم یا اہل القبور کس کو سلام کر رہے ہو یہ تو مر چکے ہیں یہاں تو کسی کے پاس کان دکھائی بھی نہیں دے رہے یہ تو سب یہاں سے جا چکے ہیں نہیں سلام پھر بھی کرو اللہ اس آواز کو ان تک پہنچائے گا سلام کرنے کا حکم دیا گیا مردو کیا کان اللہ نے بنائی کتنی طاقتور چیز ہم کو عطا فرمائے سارے علوم اس کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائے اور اس کان کی نعمت سے نا شکری ہو جائے فرمایا سیرت پورا قرآن پاک سیرت سے بھرا ہوا ہے ایک واقعہ سیرت کا قرآن پاک میں ذکر ہو رہا ہے اللہ ذکر فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودي لیل صلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذر البیر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمان آگے سے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا یہ لوگوں تم نے یہ کیا کیا میرا حبیب کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہے اور تم لوگ میرے حبیب کو اکیلا کھڑا خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر ان کانوں کو تمہیں وہاں لگانا چاہیے تھا میرے حبیب کی باتوں کو سننا چاہیے تھا خطبے کے اندر کان لگانے چاہیے تھے تم میرے حبیب کو چھوڑ کر مال خریدنے چلے گئے بازار چلے گئے یہ تم نے کانوں کے ساتھ کیا کیا میرے حبیب کی صیحت نہیں دیکھی واقعہ یہ ہوا تھا کہ پہلے جمعے کے خطبے جمعے کی نماز کے بعد ہوا کرتے تھے جیسے عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد خطبے دیے جاتے ہیں نماز ہو چکی تھی اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے مدینہ کے بازاروں میں گلیوں میں آواز آئی کہ ہر فلا ملک کا مال آ گیا فلا ملک کا مال آ گیا فلا ملک کا مال آ گیا آہو خرید لو بس اس بازار کی آواز جو کانچے ٹکرائی لوگوں نے کہا نماز تو پڑی چکی چلو خطبہ سننا کونسا ضروری پھر سن لیں اس کی اہمیت کا ابھی علم نہیں تھا لوگ بازار میں خریداری کے لیے چلے گئے اللہ نے جبرائیل کو فوراں بھیج دیا یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تمہارے کان کہاں استعمال ہونے چاہیے تھے پیارے حبیب کی آواز زیادہ ضروری تھی یا یہ بازار کی آواز تمہیں سنائی دے گئی یہ کان اسی لیے دیئے گئے اس کے بعد یہ خطبہ بادوالا پہلے لی آیا گیا کہ خطبے کی اہمیت لوگ سمجھ نہیں رہے جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جائے تاکہ سب لوگ اپنا کان اس خطبے کے اندر لگائیں اور یہ سمجھیں کہ نماز پڑھ کر کے جانا ہے خطبہ بیٹھ کے غور سے سنے اور حکم دے دیا اے لوگو جب جمعہ کی ازان ہو اذا نودی لی صلاة می یوم الجمعہ فسعو الہ ذکر اللہ وذر البیع کاروبار بند کر دو چھوڑ پہلے سے آکے بیٹھ جاؤ خطبہ غور سے سنو ان کانوں نے اگر خطبہ سننے کا معمول بنا لیا تو تمہارے رزق میں برکت کر دی جائے لوگ کانوں سے رزق بھی ملا کانوں سے رزق کا انتظام بھی ہو قل مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ ہے رزق دینے والا یہاں بیٹھو خطبے کے انر کان لگاؤ رزق کا انتظام اللہ کرے پھر نکلنا اس کے بعد یہ سنت بھی چھوڑتی جائے لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں ابھی تو خطبے کا وقت ہوا ہے ابھی تو خطبے کا وقت ہوا ہے جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا جمعے کے تمام سواب سے محروم ہو محروم ہو فرشتے سارے ریجسٹر اس وقت بند کر لیتے ہیں سواب لکھنے والے جس وقت وہ امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آکے بیٹھتا جو جمعے کا سواب لکھا جا رہا ہوتا ہے ریجسٹر بند ہویا حدیث پاک اب تمہاری حاضری اس میں لکھی نہیں جائے اب تمہارا سواب لکھا ہی نہیں جائے گا تم نے دیر کر دی آنے کاروبار بند کر دو ازان سنتے ہی کاروبار بند کر دو اس میں بھی غفلت ہو رہی ہے کون ازان سنتے ہی جمعے کے دن کاروبار بند کرتا ہے بھئی اللہ ما شکر اب تو شہروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مسجدیں ہیں ایسا کرو بھئی جمعے کا ٹائم آگے پیچھے کر دو یہاں ساڑھے بارہ بجے یہاں پون بجے یہاں ایک بجے یہاں سوا بجے کیا پریشانی ہے کیا بات ہے کون سا ہنگامی مسئلہ پیشا گیا ہے کہ یہ جمعے کا ٹائم آگے پیچھے کیے جا رہے ہیں کیا بات صرف ایک بات ہے کاروبار بند نہیں ہوگا ایک بات ہے بھئی ساڑھے بارہ بجے تو چلا جاں نماز پڑھنے میں بیٹھا ہوا ہوں دکان پر اور جب تو آ جائے گا تو کون والی پہ میں چلا جاؤں گا اور جب میں آ جاؤں گا تو کار کھانے والا ہے کون ایک بجے والی پہ یہ چلا جائے گا کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے اس کو تو ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے نمازوں کا ٹائم آگے پیچھے کر کے کاروبار کو بند نہیں کیا جا رہا ہے اور قرآن صاف کہہ رہا ہے ازان ہوتے ہی کاروبار بند کر دو چھوڑ ذرا تھوڑی سی اقل لگا ہو ساڑھے بارہ سے لے کر کے آخری نماز دو بجے تک کر لیتے ہو صرف ڈیڑھ گھنٹے کی بات تو ہے ساڑھے بارہ سے ایک اور ایک سے دو ڈیڑھ گھنٹہ ہی تو ہوا اس ڈیڑھ گھنٹے میں تم کتنا کاروبار کر لو گاہ کون بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے یہ تم لے کے آتے ہیں اس ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کاروبار ہمارا بند نہیں ہوتا مشینیں کھٹا پٹ ویسے ہی چلتی رہتی ہیں اور کاروباری کاروبار کرتے رہتے ہیں ہو رہی ازان ہونے تو ابھی چلتے ہیں میرے پیارو یہ کان جس وقت ازان سنے جمعہ کے دن بند کر دو کاروبار اور ان کانوں کو لے جا کر خطبے کے لیے تیار کرو کہ ہم خطبہ غور سے ان کانوں سے سنیں گے تاکہ اللہ کی اس نعمت کا حق ادا ہو سا صحابہ اکرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ فضیلتیں سننے کے بعد کچھ صحابہ اکرام تو رات ہی میں تیار ہو کے آ جاتے ہیں اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں ٹھیر جاتے ہیں کہ صبح جمعہ کی نماز پڑھ کے اب گھر جاتے ہیں کہیں غفلت نہ ہو جائے بازے صحابہ اکرام فجر کی نماز کیلئے جب آتے تھے تو تیار ہو کے آتے ہیں کہ اب فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ٹھیر جائیں گے جمعہ پڑھ کے واپس آئے ہیں فجر کے بعد نہ کھاتے تھے جمعہ کے دن نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے جمعہ آج جمعہ ہے آج کا کھانا جمعہ کے بعد کھانا جمعہ سے پہلے کہیں کاہلی نہ آجائے کہیں سستی نہ آجائے کہیں اس خطبے کے سننے میں ہمارے کان کاہلی نہ کر جائے کھاتے پیتے لکھا ہے کچھ بڑھی عورتیں ان کو رحم آتا تھا یہ سارے مرد کوئی رات سے کوئی صبح سے بھوکے پیان سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس خطبے کو جمعہ کے سننے کے لیے سب کو چھوڑ لکھا ہے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے وہ جو بھونتی تھی اور بھون کر کے جا کے آڑ میں کھڑی ہو جاتی تھی کہ جب جمعہ پڑھ کے لوگ نکلیں گے یہ جو کھا کر کے ان کو پیٹ کو تسلی ہو جائے ان کی بھوک ختم ہو جائے یہ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں عورتوں کا کام ہی یہی ہے کہ مردوں کو ترغیب دلائیں کیسے یہ دین میں آگے بڑھیں کھانے کی فکر آپ نہ کریں کسی چیز کی فکر آپ نہ کریں آپ جائیں نماز پڑھیں ہم آپ کے لیے کھانا تیاری ہے جیسے ہی آپ جمعہ پڑھ کے آئیں گے گرم گرم روٹی آپ کو کھلے اللہ نے عورتوں کو کیا چذبہ دیا ان بڑھی عورتوں کو رحم آتا تھا جمعہ کے دن کہ یہ صبح سے راض سے مرد کوکے بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم جمعہ کے مات فورا انہوں کے کھانے کا انتظام تو کر اس صیرت سے ہم محروم ہوتے جائیں جمعہ کے خطبے کی اہمیت ختم ہوتی جا رہے ہیں کاروبار کی اہمیت بڑھتی چلی 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 یہ مدرسے اگر نہ ہوں تو کون بتائے گا ان باتوں ان کانوں سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں انہیں کون سکھائے گا ان کانوں سے جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہے اور مدرسوں کا وقت نہیں دیا ہے یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے خطبہ نہیں سن سکتے نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے آپ دیکھیں میں تو آئے دن دیکھتا رہتا ہوں کچھ دن قبل میں الیگل ریسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا ٹرین کے انتظار میں بچے بھی ساتھ میں تھے کہیں سے آزان کی آواز آئی لوگ تو سب بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی جو یونیورسٹی میں شاید اس نے بتلایا تھا میں ڈاکٹری پڑھ لی اس نے وضو کیا اور وضو کر کے ایک کونے میں مسلح اپنے پرس سے نکال کے نماز پڑھے شروع کر نظر پڑھی میں نے بچوں سے کہا دیکھو یہ بھی تو بچی ہے عورت ذات ہے ازان اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے ازان نہیں سنی اس بچی نے سنی میں نے گھر میں چھوٹے سے بچے کو ڈیڑھ سال کے بچے کو میں نے دیکھا کہ ازان کی آواز جیسے آئی تو عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کچھ ملنے کے لیے آئیں تھی محلے کی تو وہ بچہ اونگلی ہونٹ پر رکھتا تھا اور ہر عورت کے ہاتھ مارتا تھا اور یوں کرتا تھا یوں مارتا تھا یوں کرتا تھا تو میں نے اہلیہ سے پوچھا یہ بچہ کیا کر رہا ہے کہا یہ بچہ ازان جو ہو رہی ہے سب کو خاموش کر رہا ہے ٹیڑ سال کا بچہ کس نے سکھایا ماہی نے تو سکھایا کون یہ سبق پڑا وہ ماں جس نے مدرسہ میں سیکھا ہے وہ اپنے بچے کو مدرسہ چلا رہا ہے اس بچی نے آواز سن لی ازان کی اور نماز پڑھنے شروع کر رہا ہے میں نے نظر اٹھائی دیکھا کہ ایک بچی نماز پڑھ لی میں نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ جب یہ سلام پھیرے تو اس کو مبارک بات دو کہ بہت حفیت خوش ہوئی آج تم کو نماز پڑھتا دیکھتا جب ہم لوگوں نے اسٹیشنوں پر ٹرینوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دی تب جا کے پابندی لگ رہی ہے کہ اب تمہیں پڑھنے نہیں دی جائے گی جب آزادی تھی تم نے اس کی ناقدری کی ہے اب تمہاری اس آزادی کو چھینہ جاتا کتنے لوگ نماز پڑھتے سفر نہیں پڑھتے تھے اب نہیں پڑھ لے دی جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے پھر اللہ اس کو چھین لے اس بچی کو جب میری نذر پڑھی جب اس نے رکو کیا تو اس کے ہاتھ کھل گئی کیونکہ عام طور سے آستین عورتوں کی اوپر جا رہی عام طور سے عورتوں کو بےہیا بنائے جائے تجھے اسے رکو کیا تو ہاتھ کھولا ہوا نظر پڑھ پیروں کی طرف دیکھا تو ٹکنے کھولے ہو عام طور سے اب آج کل عورتوں کے ٹکنے کھولنے پر غور دیا جا رہا ہے جتنے کپڑے آ رہے ہیں بازار میں ٹکنے کھولے ہو میں نے بیٹی کو بلایا میں نے کہا رہا ہے جا کر اس کو ایک مسئلہ بتاؤ پہلے تو اس کو مبارک بات دو اور اس کے بعد اس بچی کو بتاؤ کہ تمہاری نماز نہیں اس بچی نے پوچھا میری نماز کیوں نہیں ہوئی کہا بیٹی تمہاری آستینیں اتنی ہیں جب تم رکو کر رہی ہو تمہارا یہ ہاتھ کھلا ہوا ہے یہ ستر ہے یہ کھل جائے گا نماز نہیں ہوئی تمہارے ٹکنے کھلے ہوئے ہیں ٹکنے کھلے ہوتے ہیں نماز عورتوں کی نہیں ہوتی مردوں کے ڈھکے ہوتے ہیں تو نماز میں خلل اور عورتوں کے کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوتی تو وہ بچی رونے لگے کہ میری ماں نے مجھے نماز پڑھنا کو لیے حکم دیا بچپن سے میری ماں نے مجھے نماز سکھائی بچپن سے مجھے کہا کہ بیٹی نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھا کرو میں ماں کا کہنا مانتی ہوں چاہے کوئی سمماحول ہو میں نماز ضرور پڑھتی ہوں چاہے ٹرین ہو چاہے اسٹیشن ہو چاہے کلاس ہو چاہے لیکن میری ماں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہاتھ کھلنے سے نماز نہیں ہو میں نے کہا اس پچی سے پوچھو کبھی ایک دن یہ مدر سے گئی کہ مدر سے تو میں کبھی بھی نہیں گئی نہیں یہ کمی وہاں سے جو لوگ مدرسوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں اگر انہوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا نہ زکاة ہوگی نہ حج ہوگا نہ حلال و حرام ہوگا نماز کی فضیلت تو سنی لیکن یہ مسائل تو مدرسوں میں بتائے جائے سکھائے جائے عورتیں اپنے بچیوں کو بچپن سے پوری آستین یہ کانوں میں جو حدیث پاک پڑ رہی ہے اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں بچیوں کو سکھیں ایک گھر میں جانا ہوا انہوں نے چائے پلانے کیلئے گھر پہ لے گئے تو اندر سے رونے کی آواد آ رہی تھا میں نے کہا پہلے اس بچی کو جا کے خاموش کرو چائے بعد میں پیوں گا اس سے پہلے نہیں پیوں گا جب تک یہ بچی خاموش نہیں اس کو خاموش نہیں اندر گئی وہ صاحب لوٹ کر کے آئے کہ مولی صاحب آپ چائے پیئیں یہ بچی خاموش نہیں ہو میں نے کیا ہوا کوئی بیماری خدا نہ خاستہ ہے کیا پریشانی کیوں خاموش نہیں ہو تو انہوں نے بتلایا کہ جس دن سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے میری بیوی نے اس کو یہاں تک آستین پہنائی کٹا چھو پہلے دن سے پیدایش اب یہ بچی کو سالوں کی ہو گئی ہے میری بیوی کے بخار آ گیا دو تین دن بخار رہا اور اس کی حمد نہیں ہوئی کام کرنے کی اس بچی کے کپڑے سب گندے ہو گئی بدل بدل کے سب گندے کپڑے آج بے ہماری بیوی کا بخار اترا تو اس نے اٹھ کر کے اس بچی کے سارے کپڑے دھوکے پھیلا دی اب پچھلے سال والی قمیش اس کو پہنا دی ہے جس کی آستین چھوٹی ہے اوپر چڑھیں اب یہ بچی اس آستین کو پکڑ کر کھینچ رہی ہے کہ یہ آستین یہاں تک آ جائے اور جب یہاں تک نہیں آ رہی ہے تو یہ روح جب تک اس کی آستین یہاں تک نہیں آ جائے گی یہ خاموش نہیں ہو کیسی مائیں پچپن سے حیاء اور شرم سکھا رہی ہے جو حدیث ان کے کانوں سے ٹکرائی ہیں اور انہوں نے سنی ہیں اس پر مر مٹھنے کو تیاری ہے اور جن عورتوں نے ان حدیثوں کو نہیں سنا نہیں پڑ وہ کہتے ہیں ابھی بچی ہی تو ہے اگر آج سے فکر نہیں کی تو جس بچی کے آستین چھوٹی ہونے پر یہ رو رہی ہے اگر تم نے آج سے اس کے کٹی ہوئی آستین پہنائی سات سال تک آٹھ سال تک اور جب تم اس کو چاہو گے کہ آستین پوری پہنا دیں تب یہ روئی کیونکہ یہ بے حیاء بن چکی ہو بے شرم بن چکی ہو اب حیاء سے اس کو رونا آئے گا اگر بچپن سے سکھایا تو بے حیائی پہ عورت کو رونا آئے گا یہ ماں کی اوپر فیصلے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں گی اور کیا سکھائیں گی اللہ نے انہی کے ہاتھوں میں اس سارے علوم کو عطا فرمائے گا کہ جو کانوں سے سنیں وہ اپنے بچوں کو سکھا دیں جو کانوں سے سنیں اپنے بچوں کو پلا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ مدرسے جن کا اصل مقصد پوری دنیا کو علم باتنا ہے کہاں سے کہاں پہنچیں اور اگر یہ بچے مدرسے میں سیکھ کے آئے اور مانے کا بلکل نہیں عام طور سے مدرسوں کا یہی معمول ہے جہاں بچی آتی ہے بیٹی اسکارف پہنو بیٹی آستین پوری کر کے آؤ ہر مدرسے میں یہی تعلیم مدرسے میں کہاں آستین پوری کر کے آؤ امہ نے کہاں بلکل نہیں جاؤ کہہ دو ہے نہیں اسی میں آئیں گے اب جس مانے پیچھے سے اس طرح باتیں کہیں ہیں یہ مدرسے کے سارے منصوبوں کو ناکام کرنا چاہتی ہیں فیل کرنا چاہتی ہیں اللہ کے حبیب کے پیغام کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہیے آپ نے دیکھا ہے چھے بچیاں بیچاری مقدمہ لڑی سپری بورٹ تک مقدمہ لڑی کس بات پہ کہ ہم شرم و حیاء چاہتے ہیں ہم بے حیائی نہیں چاہتے ہیں اتنا سا مسئلہ لاکھوں روپے ان کے برباد ہو رہے ہیں مقدمہ لڑنے میں بھی اور پڑھائی میں جو پیسے لگائے ہیں ان کو اگزام نہیں دینے دیا جا رہا ہے سارے پیسے ان کے برباد ہو لیکن ان کا نہیں پیسے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں حیثیت تو اللہ کے حبیب کی ان کلام کی ہے جنہوں کو قانون سنا پوری ہندوستان کی عورتوں کو چاہیئے تھا کہ اس بات کو سننے کے بعد ان لڑکیوں کے اس جذبے کی قدر کرنے کے لیے پیغام دے دیتی ہیں اب تک تو برقے سے ہم غفلت کرتے تھے اب تک تو ہم اس کارف سے غفلت کرتے تھے آج کے بعد سے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں پائیں یہ ساتھ ساری عورتیں پیغام دے دیتے تھے اب تک تو ہمارا موہ کھلا رہتا تھا آج کے بعد سے نہیں کھلا رہے گا تم چھے نہیں ہو تم چھے عرب ہو ہم پیچھے سے تمہارے ساتھ لیکن عورتیں یہ پیغام نہیں دے رہی ہیں بلکہ جنہوں نے مدرسوں میں شکلیں بھی نہیں دکھائی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں ان چھے بچیوں کے دماغ خراب ہو یہ کہا جا ہے ان کے نزدیک پیسہ سب کچھ ہے علمہ شبیر رحمت صاحب اسپانی رحمت اللہ علیہ حج کے لئے تشریف لے گئے پہلے غربت کا زمانہ تھا کرائے پر جس مکان میں ٹھیرے دیکھا کہ بھوک سے بچے روتی ہیں اس گھر میں کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں پرانے کپڑے ہیں نئے کپڑے نظر نہیں آ رہے پہلے تو غربت میں پھٹے کپڑے پہنے جاتے تھے پھٹے بھی نہیں پہنتے تھے اپیون لگا لیتے تھے اور اب تو جتنا بڑا ماللار ہوتا جا رہا ہے اتنی پھٹے کپڑے پہنے شروع کریں یہ اللہ کی لانت ہے ان پر یہ تمہارا پیسہ تمہارے بدن پہ بھی نہیں لگ سکتا تمہیں صحیح کپڑے بھی میسر نہیں آ سکتے تمہاری عقلیں خراب کر دی جائیں گے پیسے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں تمہیں پھٹیچر بنا دیا جائے گا اگر اللہ کے حبیب کی قدر نہیں کرو تو فرماتے ہیں جس گھر میں ٹھیرے تھے بھوک سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے پرانے کپڑے نئے کپڑے نہیں میں نے ایک دن میں بچوں کو گلایا کہا بیٹا تم کو کھانے کو نہیں ملتا کہاں نہیں ملتا پیسے نہیں گھر میں اببا کے پاس کہ وہ ہمارے پیٹ پھر کے کھانے کا انتظام ہو سکے تو ان کو رحم آیا کہا اتنے بڑے بڑے مدر سے ہم نے دیوبند وغیرہ میں قائم کر رکھے ہیں ان بچوں کو لے کے چلو پڑھائیں گے ان کو کپڑے دیں گے ان کو کھانے پینے کا اچھا انتظام کریں بیٹا ہمارے ساتھ چلو بہترین کپڑے دیں گے تمہارے کھانے کا انتظام کریں گے تمہارے ناشتے انتظام کریں گے پورا پورا تمہارا خیال لکھیں گے اچھے بہت خوش لے چلیں گے کھانا پینا ٹائم پر ملے گا جو چاہو گے وہ نینے کپڑے سب بچے تیار کب چلیں گے کب چلیں گے کب چلیں گے روزانہ تسکرہ فرماتے ہیں آخری صلات و سلام پڑھنے کے لیے ہم روز اقتص پر حاضر ہوئے یہ بچے ہمارے ساتھ ساتھ لگنے لگے ساتھ ساتھ چلنے لگے محبت کرنے لگے غربت کا زمانہ کہ جیسے ہی میں نے آخری صلات و سلام اللہ کے حبیب کو پیش کیا رو رو کر رخصت ہوئے یہ بچے ہمارے ساتھ ساتھ آئے باہر نکلے کہ بیٹا تیاری کرو چلو اب ہم چلنے کا وقت ہوگے تو بچے کہتے ہیں اچھا کھانا ملے کپڑے اچھے اچھا یہ بتائیے کیا یہ روز اقدس ملے گا یہ سارے جہان کے سرطاج وہاں ملیں گے حضرت فرماتے ہیں میرے آنپوں سے آنسو تو بیسے یہ جدائی پہ غمزدہ تھا ان بچوں کے جملوں نے ملے رولایا پیٹا یہ تو وہاں نہیں ملیں گے تو ان بچوں نے جو انگلی پکڑ لکھی تھی چھوڑا لی اگر یہ نہیں ملیں گے ہرگز نہیں جائیں گے بھوکا رہنا منظور پرانے کپڑے منظور فاقہ منظور سب کچھ منظور لیکن اللہ کے حبیب چھوٹ جائیں یہ منظور کہ ذرا ذرا سے بچے آج یہ محبت ماں نے سکھانا چھوڑ آج یہ بچے اللہ کے حبیب سے ایسی محبت نہیں کر لکھ کہ وہ سوچیں کہ سب کچھ قربان ہو جائے لیکن اللہ کے حبیب کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے یہ جذبت دل کے اندر پیدا ہونا بھار بھار اس کا تذکرہ اپنے بچوں کے کانوں میں پہنچانا اور یہ مدر سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک جو عورتوں نے پڑھ لیا ہے یہ ترجمے اپنے بچوں کو بٹھال کے سنائیں پیارے حبیب کی سیرت اس قرآن پاک سے سنائیں پورا قرآن اللہ کے حبیب کی سیرت آج ایک کان قرآن پاک کی باتیں اور قرآن پاک سننے سے محروم ہو جائے میں دیکھ رہا ہوں بچے حافظ بھی ہو جا رہے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا اور سننا چھوٹتا چلا جائے یہ مائیں اس پر توجہ ہوتے ہیں پہلے ترجمہ اس لئے پڑھنے کو منع کیا گیا تھا کہ ید اللہ فوقائدیہم آئے گا اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ تو خالی ترجمہ پڑھو گے بہک جاؤ گے کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری طرح اللہ کا چہرہ ہوتا ہے ہماری طرح کہیں تم پھٹک نہ جاؤ اس لئے خالی ترجمہ پڑھنے کو منع کیا گیا تھا اب تو الحمدللہ ترجموں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تفسیر ہر متشابہات کی مطلب لکھ دیا گیا ہے علامت تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ لے کا ترجمہ ہے ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی تفسیر کر دی گئی ہے مائیں اپنے گھروں میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو بٹھا لیں اور قرآن پاک کا یہ تفسیر سنا ہے تاکہ یہ بچے اللہ کے حبیب کی صیرت کو پڑھیں اور کانوں سے سنیں اور اس پر مرمٹنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اگر نہ سنایا اور ہم غافل رہے اور ہم نے کہا ابھی تو کارخانے کا وقت ہے ابھی مشین چلانے کا وقت ہے ابھی تو اس کا وقت ہے اس کا وقت ہے اور قرآن پاک سے ہم نے سنانے سے ان کانوں کو محروم رکھا تو ان کانوں کی بڑی ناقدری ہوگی اور ان کانوں کی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے عزت بھی انہیں کانوں سے ملی ہوئی ہیں اگر قرآن پاک سنجھ اگر آپ موبائل کا کمال نہیں ہے ایک لاکھ کا نہیں پانچ لاکھ کا موبائل آ جائے لیکن اگر کان نہیں سنتا ہے یہ موبائل کیا کرے گا کان کا کمال ہے یا موبائل کا کمال کمال تو کان کا ہے اس لئے اصل چیز تو اللہ نے جو عطا فرمائی ہے اس کو قرآن پاک سے مزین کرنے کی کوشش کی جائے ہمارے کان رات دن قرآن پاک کے سننے والے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم دعا کر لیں دعا کے لئے سنت ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں اللہ کی تعریف کیسے ہوگی الحمدللہ رب العالم اللہ کی تعریف پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھیں جو بھی یاد ہو دعا سے پہلے بھی دروت پڑھنا یہ بھی اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو ضرور دے ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہم کو نہ دے جتنا یقین ہوتا ہے ویسی ہی دعا قبول ہوتا ہے اب یقین ہمارے کمزور ہوتے جا رہے کوئی تو کہتا ہے کہ ہم گنہگاروں کے اللہ کہاں سنے گا گنہگاروں کہاں سنے گا قرآن کہہ رہا ہے اگر قرآن پڑا ہوتا سنہا ہوتا تو اس کو پتا چلتا اللہ گنہگاروں کو بار بار بھلا رہا ہے اے گنہگاروں ہم سے کہو ہم تمہاری سنیں گے ہم سے کہو ہم تمہاری سنیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم گنہگاروں کے اللہ کہاں سنے یقین مضبوط ضرور سنے اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ سینے کے سامنے ہاتھ ہو ہتھیلیاں آسمان کی طرح اور دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو تھوڑے سے کیونکہ بڑی چیز جب اٹھائی جاتی ہے تو ہاتھ الگ کیا جائے چھوٹی چیز اٹھائی جاتی ہے ہاتھ ملے لیے گھڑا تربوس جب بھی کوئی بڑی چیز اٹھائیں گے تو ہاتھ الگ اور چھوٹی چیز کیلئے ہاتھ کو ملے لیے تو ہم کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں ایمان مانگ رہے ہیں قرآن پاک مانگ رہے ہیں اللہ کے حبیب کی لہٰذا ہاتھ کی شکل ایسی ہی بنائیں گے جیسے بڑی چیزوں کے لیے بنائی جائیں تھوڑا سا ہاتھ الگ رہے ہیں اور آخیر میں بھی پھر تروت پاک پڑھیں گے اور کہلیں گے پیارے حبیب کے اتوجہ الیک بین ابی یہ ہے آپ کے پیارے حبیب کے تو فیل میں ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا یہ ہے طریقہ جو حدیث کے اندر لکھا گیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد علیہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما تمام لغزشوں کو معاف فرما ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما یا کریم آپ نے سر سے لے کے پیر تک اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم کسی بھی نعمت کا شکر عدا کرنے سے تاثر الہ العالمین ہماری اس قصور کو جو ہم ذکر کر رہے ہیں شکر گزاری کے اندر شامل فرما لیجی الہ العالمین کان جیسی نعمت جس کا آپ نے قرآن پاک میں خاص طور سے ذکر فرمایا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمایا ہے ان کانوں سے قرآن پاک سننا قرآن پاک کی تفسیر سننا درود پاک سننا اچھی اچھی باتیں سننا پیارے حبیب کی حدیثیں سننا غم خاروں کا غم سننا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو سننا الہ العالمین اس کی توفیق ان کانوں کو اطاف فرمایئے جھوٹ سننا غیبت سننا برائیاں سننا گانے سننا فضولیان سننا الہی اس سے ہمارے کانوں کی حفاظت فرمایئے الہ العالمین اس سے ہمارے کانوں کی حفاظت فرمایئے الہی آج کے جوان اپنے کانوں میں کانوں کی لیڈ لگا کر کے اپنے کانوں کو بند کر رہے ہیں اور صرف گانے کی آواز آئے کانوں کی اندر آزانوں کی آواز نہ آئے الہی سب جوانوں کو اور ہم سب کو اس بری لط سے مرتے تم تک محفوظ فرما الہ العالمین ہمارے کانوں کو اپنی رضا کی بات سننے کی توفیق حصیب فرما ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اس سننے سنانے کو قبول فرما جمع ہونے کو قبول فرما انتظام کرنے والوں کو قبول فرما حصہ لینے والوں کو قبول فرما آج کی بنیاد رکھنے کو قبول فرما الہ العالمین سارے مدرسوں کو قبول فرما الہ العالمین ہم سب کی ہر ہر کوشش کو قبولیت سے نواز دیجئے الہ العالمین ہم کو اگر آپ نے قبول نہ کیا تو یہ ہم محروم ہو جائیں الہ العالمین قبولیت سے نواز دیجئے اس انتظام کرنے والوں کو نواز دیجئے سارے لوگوں کو پیٹھنے سننے سنانے والوں کو نواز دیجئے مرتے تم تک ان کانوں کو سلامت فرمائی ہے تیرے حبیب نے دعا مانگی ہے اور ہم سب امتیوں کو سکھائی ہے اے میرے امتیوں ان کانوں کو پہچانو دعا مانگا کرو اللہم مطعنا بی اسمائینا اے اللہ ہمارے کانوں کو ہمارے آنکھوں کو ہماری پوری طاقت کو جو بدل میں آپ نے مرتے دم تک سلامت فرمائی ہے مرتے دم تک ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے کسی بھی نعمت سے ہم کو محرومت فرمائی ہے الہی اگر کان کی سنوائی کم ہو گئی تو گھر والے بھی تو عزت نہیں دیتے محلے والے بھی تو بہرہ کہہ کر برانے لگتے ہیں الہ العالمین آپ کی ہر ہر نعمت ایسی ہے جس پر ہم قرمان جائیں ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں الہ العالمین ہم پر فضل فرمائی ہے کرم فرمائی ہے ہم سے جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں کہنا چاہتے ہیں مگر ان کو موقع نہیں ملا ہے آپ سب کے جائز مقاصد کو جاننے والے ہیں سب کے جائز پریشانیوں کو جاننے والے ہیں سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں ہم کو سب عطا فرما دیجئے اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں ان سے پناہ نصیب فرما دیجئے الہ العالمین جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کے مغفرت فرما دیجئے سب کو معاف فرما دیجئے ان کے عمل کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں لیکن آپ کے فضل کا دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے آپ کے کرم کا دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے یا کریم ان سب جانے والوں پر کرم فرما دیجئے فضل فرما دیجئے ہم سب لوگوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں قلم والی قرآن کی تلاوت والی موت عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے میدان حشر بوٹنا نصیب فرمائی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پلسرہ سے بیڑا پار فرمائی ہے جس دن لوگ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوئے اس دن قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ سب کا بیڑا پار فرمائی ہے الہ العالمین تمام مدارس کی مقابر کی مساجد کی ہر دین کے کام کرنے والے کی حفاظت فرمائی ہے ہر ایک کی ماں و بہنوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائی ظالمین کو ہدایت نصیب فرمائیے مظلومین کی نصرت و مدد فرمائیے پورے عالم و پوری امت کی اصلاح فرما دیجئے پوری امت کی حال پر رحم فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق تصیب فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفعل میں قبول فرمائیے الہی یہ ہاتھ اگر آپ کے سامنے نہ پھیلیں تو کہاں پھیلیں گے الہ العالمین یہ مرتے دم تک یہ ہاتھ آپ کے علاوہ کہیں نہ پھیلیں الہ العالمین اس کے لئے ان ہاتھوں کو مقدر فرما دیجئے الہ العالمین یہ صرف آپ کے در کے محتاج رہے تیرے در کے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں الہ العالمین اس کا انتظام فرما دیجئے الہ العالمین ہر ایک کے محتاجی سے ہم سب کو بچا لیجئے ہماری دعائیں اپنے فرد و کرم سے قبول فرما لیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین آمین برحمتک یا ارحمان راہم